مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو این ارو مذاکرات باتچیت اور مل بیٹھ کے بات کرنے کی بات ہے یہ تو بالکل درست بات ہے ہونی چاہیے ملک کے اندر لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایک ہوپ تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو بات ہے یا معاملات ہیں وہ چل پڑیں گے لیکن ڈی جی آئی ایس پی آئی کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا بیان ڈیڈ لوگ بہت زیادہ لمبا نہیں لگ جائے گا پروہ بہت شکریہ آپ کا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے ڈیڈ لوگز اور یہ پہلی دفت ہم نے نہیں دیکھا یہ تو پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اور جب بھی اس طرح کے ڈیڈ لوگز یہ چیزیں ہوئی ہیں تو آخر نتیجہ جو ہے وہ باتچیت سے ہی نکلا ہے اور باتچیت ہی اس کا ایک حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا جو اس وقت دربیش ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے وہ جو یہ گیپ ان کو ملا بیچ میں سال کا یا سال کا جو گیپ ملا اس میں جو نئی قیادت آئی شاید وہ کوپ اپ نہیں کر پائے سیاسی طور سے اس طریقے سے جیسے انہیں کر لینا چاہیے تھا کیونکہ یا تو موسیلی جو پیڈیا ایک قیدت تھی جیل میں تھی یا کوئی چھوڑ گئے تھے یا وہ بھاگے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے اور وہ جو جن لوگوں پر تجربہ تھا اس کا یہ کہہ لیں کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے اب آہستہ آہستہ جس طرح لوگ منظر عام پر آئے ہیں اور جو چیزیں آپ دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں زیادہ پولٹیکل جو لوگ ہیں وہ پھر سے آگے آنا شروع ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک متوازن طریقے سے آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا کوئی باتچیت سے راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی نہ کہ صرف مضامت سے کیونکہ مضامت سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آج ہو رہا ہے سارا یہ مضامت کا ہی نتیجہ ہے اور اس مضامتی انداز کو آپ اپنا سکتے ہیں اپنے پولٹیکل پارٹیوں کے خلاف آپ مضامت کر سکتے ہیں حکومت خلاف مضامت کر سکتے ہیں آپ کسی شخص کے خلاف مضامت کر سکتے ہیں لیکن اس حد تک اس کو لے جانا میرا خیال ہے خود طریق انصاف کے لئے بھی نقصان کا باعث ہوا ہے اور امید ہے کہ جو پولٹیکل قیادت اپائے گی کیونکہ عمران خان صاحب خود جیل میں ہے انہیں جو اطلاعات لوگ پہنچاتے ہیں ٹی وی تک ان کی ایکسس نہیں ہے شاید پی ٹی وی دیکھنے کو مل جاتا ہو جو لوگ اطلاعات پہنچاتے ہیں وہ سب اپنے اپنے حساب کی اطلاعات پہنچاتے ہیں کچھ لوگ بہت سینسے رہے ہیں پارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ایسا بھی ہے کہ جو نہیں ہے نظر بھی آتا ہے لیکن کیا اطلاعات عمران خان صاحب تک پہنچ رہی ہیں کیا نہیں پہنچ رہی ہیں کیا فیصلے وہ اندر سے کر رہے ہیں کیا باہر آکے لوگ بتا رہے ہیں ابھی کوئی چیز واضح طور پر نہیں ہے بہت تو کچھ لوگ میری پلیٹ بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ میری پلیٹ بھی کر رہے ہیں میں کہہ نہیں سکتا بسوق سے کیونکہ میرے اس وقت رابطے کم ہیں میرے تو تین چار پانچ لوگوں سے رابطے ہیں جو میرے پرانے دوست تھے اور اس کے علاوہ میرے رابطے ابھی ہیں نہیں فیلال تو میں کچھ بسوق سے کہہ نہیں سکتا لیکن ایک جو ایسا پولٹیکل ورکر یا ایسا پارٹی کا پرانا فانڈر میمبر ہونے کے ناتے سے جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ میری پلیٹ بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے فوائد کے لیے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جن کو عمران خان کا جیل میں رہنا بھاتا ہے سوٹ کرتا ہے ان کی شیاسی لیڈری ان کی اس پر چلتی ہے کہ عمران خان جیل میں رہے پاپلر رہے اور وہ باہر اپنی لیڈری چمکاتے رہیں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے اچھا مجھے آپ کے اس گفتگو سے دو سوالات نے جنم لیا آیا میں چاہوں گی کہ میں باری باری وہ پوچھ لوں ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو انتشار کی سیاست کی اپنا بات کی کہ گورنمنٹ کے خلاف ہو سکتا ہے کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف ہو سکتا ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو سکتا ہے کرنٹ سیٹویشن میں یا ہونا چاہیے دیکھیں آج تک ہم نے جو پاکستان بننے کے بعد سے آج تک ہم نے کئی حکومتوں کو دیکھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے اختلافات پیدا کی اور وہ اس کے بعد نقصان ہی اٹھایا تو ابھی تک تو مجھے کوئی چیز ایسے فسود مند نظر نہیں آئی لیکن ہمیں یہ ڈائریکٹ جو کانفلٹ سیٹویشن ہے اس کو ایز آف کرنا ہے کسی صورت بھی بجرد یہ دیکھیں کہ کس کا کتنا کسور ہے اس کے اندر کو طریق انصاف والے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کسور ہے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے طریق انصاف کا بڑا کسور ہے حکومت عمران خان صاحب کی اٹھائی کی جس کے لیے وہ بیٹر ہیں اور ظاہرے کا بیٹر ہوں گے بھی کیونکہ وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ان کی حکومت ٹاپل ہوئی ان کا یہ ماننا ہے کہ اس میں جنرل باجوا اور دیگر لوگوں کا ہاتھ تھا اور اگر ان کا اس چیز کے یقین ہے تو پھر اس سائر ان کی بیٹرنس اپنی جگہ لیکن ابھی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے پی ٹی آئی کو بھی آگے بڑھنا ہے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی جگہ کسی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہے گی اس ملک میں سیاسی جماعتوں کا بھی ایک مضبوط کردار ہوگا تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کو ہم افام و تفہیم کے ساتھ کوئی راستہ نکال کے آگے چل سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم حکومت میں تھے تو عمران خان صاحب برملہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریکن صاحب ایک پیج پر ہے اور بڑی کمفورٹیبل زون میں رہ کر عمران خان صاحب حکومت چلا رہے تھے جب ایک پیج پر تھے اور جب یہ ایک پیج پر تھے تو پھر یہ ایک پیج ایک تم سے ہل کیوں گیا غائب کیوں گیا کیا کچھ عمران خان صاحب سے کتائیاں ہوئی یا اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ایسا کیا آپ نے کیا سوال کیا مجھے آواز نہیں آئی میں نے اکھلی سوال کیا عمران اسمائل صاحب کہ ایک پیج یہ ہل کیوں گیا ایک پیج کیونکہ آپ نے بالکل درست فرمایا عمران خان صاحب یہ برملہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر وہ ایک پیج کہیں گم گیا یہ ایک پیج عمران خان صاحب کی کچھ کتائیوں کی وجہ سے خراب ہوا یا اسٹیبلشمنٹ کی کچھ چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ ایک پیج سے ہٹنا پڑا نہیں دیکھیں بول او کنٹینشن جو تھی ایک پیج کی خراب ہونے کی وہ تو عثمان بزدار صاحب رہے کئی بار باجوہ صاحب نے آکے عمران خان صاحب سے اس کا ذکر بھی کیا تذکرہ بھی کیا کہ باجوہ اسمان بزدار کو وہاں سے ہٹائیں لیکن ظاہر ہے کہ وزیراعظم ہونے کے ناتے یہ عمران خان صاحب کا حق تھا کہ وہ جس کو چاہے لگاتے وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا اس کا جواب عوام نے انہیں انتخابات میں دینا تھا لیکن بول او کنٹینشن یہ رہی اور اس کے بعد پر چیزیں اسمبلی نہیں خراب ہوتی چلی گئی میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میری حکومت کو ہٹایا گیا اور ہٹانے کی وجوہات بھی جو خان صاحب بیان کرتے ہیں ممکن ہے وہ ہنڈر پرسنٹ وہ بلکل ٹھیک ہوں اور ممکن ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہوں جو خان صاحب نہ بتا سکتے ہو آ کر میڈیا کے سامنے کوئی چیز اس طرح کی لیکن جو باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاملات جو چل رہے تھے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہت بہترین طریقے سے وہ حسیلی چل رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی تھی اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا مضبوط کردار ہر حکومت میں رہا ہے جو بھی حکومت ہو اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا مضبوط کردار رہا ہے اور یہ ہے اب تک تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرح سے یہ چل پاتے ہیں لیکن میرا اب بھی یہ ماننا ہے کہ یہ راہ جو اس کا نتیجہ ہے وہ افعام و تفہیم سے ہی نکلے گا باتچیت کے ذریعے ہی نکلے گا اسی میں یہ حل ہو سکے گا اس کے علاوہ اس کا حل میری کمزور ایک سیاسی بصیرت ہے جس میں مجھے تو نظر نہیں آتا میں ظاہر ہے کہ باتچیت والے پہ بھی آؤں گی عمران اسپین صاحب لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ other than بزدار's issue اور بھی بہت سارے پروبلمز تو تھے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے پیچھ میں لیکن یہ جو باجبا صاحب کو extension دینے والا معاملہ ہوا تھا do you think کہ پی ٹی آئی made a big mistake at that time میں آپ کو تھوڑا مشکل سن پا رہا ہوں آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آئے شاید آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو اور بھی وجوہات تھیں اور کیا باجبا صاحب کی extension بھی بجا رہی بجوہات تو بہت ساری تھی ایک پیچ سے ہٹنے کی اس میں بزدار صاحب بھی ایک وجہ تھے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا extension دینا باجبا صاحب کو was that a mistake well i i can't really say اس وقت کے حساب سے پی ٹی آئی نے اپنے بشیرت کے حساب سے اور عمران خان صاحب نے کیونکہ یہ ایک بڑا فیصلہ لیا تھا اس لئے ساری جماعت سے ساتھ کھڑی ہوئی تھی لیکن alarming situation was یہ تھی کہ وہ جماعت جو مسلمی نون جو یہی شکایت لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کی حکومت کو باجبا صاحب نے ٹاپل کیا اور وہ اس کا چیف آرکیٹیکٹ جنرل باجبا کو اٹھراتے تھے انہوں نے برپور صاحب دیا extension کے اندر اور assembly میں vote بھی جو bill change کرنے کے لئے تھا وہ بھی دیا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کچھ سمجھ آ جانی چاہیے تھی ہمیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا تیہ ہوا ہے کہ جس کے تحت یہ کام ہوا ہے ورنہ یہ ممکن نہیں تھا